میہ محمد نواز شریف بہت عرصے کے بعد جلوہ فروز ہوئے کل انہوں نے پنجاب کابینہ کی میٹنگ میں شرکت کی اور پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز ان کی دختر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جنباتیں کی آج اس کے اوپر شہ سرکھیاں لگی ہوئی ہیں میہ محمد نواز شریف کی باتوں کی جسٹ ہے وہ اس ہیڈ لائن کے اندر پنہا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی اور گیس کے ریٹس کتنے اوپر جائیں گے پھر یہ بھی ان کو ایٹریبیٹ کر کے بیان لکھا گیا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے ریٹس اوپر جائیں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ پتہ نہیں کیسے ان ریٹس کو روکا جائے گا پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ پتہ نہیں لوگوں کی پیشنس کب تک برقرار رہے گی اور کب ان کی پیشنس یعنی قوت برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی پارٹی اس کے اوپر خوشی سے نحال ہے کہ میہ محمد نواز شریف فارملی اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پولیسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں ان معاملات کی جو ان کے گھر کے معاملات سے آگے کی ہے یعنی کس کو چیف منسٹر بنانا ہے کس کو پرائم منسٹر بنانا ہے میں کیوں نہیں جیتا وہ کیوں ہار گیا اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں پولیسی کی بات کر رہے ہیں اور درست بات بھی ہے پاکستان کو اس وقت تمام سیاسی دانشمندی اور تجربے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں پر یہ تجربہ حاصل ہو سکتا ہے اس کو بروے کار لانا چاہیے تاکہ کوئی ایسی پولیسی بن سکے جس سے کچھ آنے والے دنوں میں بہتری کا رستہ بنتا ہوا نظر آئے لیکن اس خوشی کو زیادہ ہمیں سیلیبریٹ کرتے ہو جب دیکھتے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے تو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایک وقتی خوشی ہے اس کی وجہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بڑا سوال یہ اٹھے گا کہ میہم عمر نواز شریف جو منتخب نمائندے کی حصیت سے اسمبلی کے اندر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن کابینہ کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے پولیسی کے معاملات کی اوپر وہ کیسے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان یہاں سے پرویز علاہی صاحب کے پاس جائے کرتے تھے اور ان کے سامنے بلکہ ان کی کرسی پر براجمان ہو جاتے تھے یا بزدار صاحب جب ہوتے تھے تو عمران خان یہاں سے جائے کرتے تھے اور ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے یا بعض اوقات عمران خان کے سینے منسٹرز جو ہیں ان کے سامنے بزدار صاحب ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے کوئی گریڈ چھبیس کے بندے کے سامنے جو ہے وہ گریڈ دو کا بندہ بیٹھا بہت تو بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے تھے ہم بھی تنقید کرتے تھے کہ بھئی آپ کا یہ منصب نہیں ہے اگر آپ نے کسی جگہ پر جا کر پولیسی کی انپوٹ دینی ہے تو وہ غیر عسمی طور پر دے سکتے ہیں لیکن فارمل جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر آپ کو اگر انوائٹ کیا گیا بطور ایکسپورٹ انوائٹ کیا گیا بطور اوبزرور تو ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جا کر آپ پولیسی کے بھاشن نہیں دے سکتے یہ اعتراض جو ہے نواز شریف کیوں پر بھی ہوگا کہ بھائی آپ کس زابیے سے کس قائدے سے کس زابطے سے مستفید ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے ان کی دختر ہے اور پنجاب کے اندر اس قسم کے معاملات کے اوپر جس میں نواز شریف صاحب کا تجربہ درکار ہے شاید یہ اعتراض زیادہ جامعے اور موثر نہ ہو لیکن اعتراض اٹھے گا ضرور اس سے بھی بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ کہ محمد نواز شریف جو ہے وہ اب یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ تجزیہ کاروں کی طرح سوال نہیں اٹھا سکتے لیڈر کا کام تجزیہ کار بننا نہیں ہے لیڈر کا کام نیوز انیلیسز کرنا نہیں ہے لیڈر کا کام لیڈ کرنا ہے لیڈر کا کام کلیریٹی لے کے آنا تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے متعلق معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ کتنے ریٹس پڑھیں گے تو بھائی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں عساق دار صاحب جو فورن منسٹر بننے کے باوجود فانانس کے اندر ان کا بڑا لینا دینا ہے ذاتی حصیت میں یہ نہیں کہ ادارے ان کو علاو کر رہے ہیں لیکن ذاتی حصیت میں ان کے انڈسٹیننگ ہے آپ خود پرائم منسٹر تیم عطا رہ چکے ہیں تمام کی تمام کابینائیں جو ہے وہ آپ کے نیچے ہیں پنجاب کی اور مرکز کی کابیناؤں کے میں بات کر رہا ہوں اور آپ کی پارٹی یہ کہتی کہ آپ کنگ میکر ہیں تو آپ کی طرف سے تو کلیریٹی آنی چاہیے آپ کے پاس تو معلومات کا خزانہ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو ودیہ نیوز ہونی چاہیے یعنی جو سب سے بڑیہ بھی ہو سب سے مستند بھی ہو اور آگے کی خبر بھی ہو یعنی ہم آپ کی بات سے جانے کے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کا منصب یہی ہے آپ کا منصب سوال اٹھانا نہیں ہے سوال اٹھانا تو ہمارا کام ہے سوال اٹھانا تو عوام کا کام ہے اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے گوڈ کاپ اور نوٹ سو گوڈ کاپ سیاسی طور پر کھیلے جاتا رہا جو مشکل فیصلے ہیں جس کے اندر جو پرنسپل پوزیشن کسی زمانے میں نون لیگ کی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دینی ہم نے کامپرمائزز نہیں کرنے ہم نے اصولوں کا ساتھ دینا ہے ہم نے ماضی کے معاملات کو تیہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا اور اس طرح بغیرہ 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 بہت سارے ان کے معاملات ہیں جو انتخابی مہم کے دوران اور انتخابات کے بعد سے لے کر حکومت سازی تک مکمل طور پر فارغ ہو گئے ان اصولوں کی اوپر جب بھی کامپرمائز کرنا پڑتا تھا تو شباز شریف صاحب آپ کو سامنے نظر آتے تھے پارٹی سامنے نظر آتی تھی نواز شریف صاحب یا تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے تھے یا نواز شریف صاحب خاموش نظر آتے تھے بعض جگہوں کی اوپر بعض میٹنگز میں جب عوام کی اوپر مزید بوجھ منتقل کرنے کی بات چیت ہوئی تو نواز شریف صاحب اعتراض کرتے ہوئے میٹنگ سے اٹھ کے چلے بھی جاتے تھے تو یہ نواز شریف صاحب کا ایک طریقہ تھا اس وقت وہ لندن میں موجود تھے تو یہ good cop not so good cop جو ہے وہ اس وقت چل جاتا تھا اب یہ نہیں چل سکتا اب نواز شریف کی اپنی حکومت پنجاب میں ہے نواز شریف کی اپنی حکومت مرکز میں ہے اب جو بھی پالیسی ہوگی نواز شریف صاحب کو اس کو own کرنا ہوگا اگر آپ own نہیں کریں گے اور اس سے متعلق سوال اٹھائیں گے تو یہ کوئی احمق ہی سمجھے گا کہ اس کے اندر کوئی وزن ہے پھلے آپ بڑی سنجیدی کے ساتھ اور سنسیارٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کو پر یقین نہیں آئے گا کہ آپ کا بھائی پرائیم میسٹر ہے آپ کی دفتر چیف میسٹر ہے کابینہ کا اہم ممران آپ کے جونئرز ہیں وہ آپ کو لیڈر کل مانتے ہیں تو آپ کیسے صحافیوں کی طرح جسے پرس کانفرنس میں سوال اٹھائی جاتی ہے ان معاملات کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں تو جو پولیسیز ہیں ان کو آپ کو own کرنا ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پولیسیز کو آپ own کر نہیں سکتے کیونکہ نواز شریف صاحب نے عوام دوست پولیسیز والا ایک image بنایا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے اصول والے سیاسدان کا ایک image بنایا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے یہ image بنایا ہوا ہے کہ ہمارے آتے ہوئے لوگوں کو relief ملے گی آئی ایم ایف کا دائرہ کارا جو آئی ایم ایف demand کر رہا ہے اس کے اندر سے تو آپ کو relief ملے گی نہیں اور یہ بھی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر آپ government subsidized یا government supported initiatives لے رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد viable نہیں ہوگا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارا burden جو ہے صوبوں کی طرف شفٹ ہوگا کہ بھائی آپ نے revenue generate کر کے دیں اور مرکز کو آپ یہ revenue spend نہیں کریں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہمارے targets پورے نہیں ہوں گے targets پورے نہیں ہوں گے تو ہمارے جو negotiations ہیں ان کے نتائج کا کھڑاک ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے product جن کے ذریعے آپ relief رام کرنا چاہتے ہیں آپ کو بس financial space available نہیں ہوگی تو اس حالت میں نواز شریف صاحب کو یا تو خاموشی اختیار کرنی ہوگی جو قابل عمل نہیں ہے یا پھر بھائی کی حکومت کے بارے میں سوال اٹھانا ہوگا جو ایک مذہبہ کے صورتحال پر منتج ہوگا کہ حکومت آپ کی اپنی ہے حکومت آپ کے بھائی کی آپ اس کے برے میں سوال اٹھا رہے ہیں یا پھر یہ کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عوام دشمن یا عوام پر وزن ڈالنے والی جو policies ہیں جو آنے والے دن میں بہت سختی ہوگی اس ریاست نے بڑے reform تو کرنی نہیں ہے اس ریاست نے آخر میں آکے لوگوں کی بیلٹیں ہی tight کرنی ہیں اس ریاست کے پاس کوئی capacity نہیں ہے نہ ہی کوئی intention ہے کیونکہ ہر جگہ پر جن لوگوں کو آپ نے لگایا ہوا ان کے اپنے vested interest ہیں industries کے نمائندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں agriculture کے نمائندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں real estate کے نمائندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ان نمائندگان کی موجودگے کے اندر ان جگہوں پر آپ ٹیکس نہیں بڑھا سکتے ہیں بعض جگہوں پر ہو سکتے ہیں ان کے argument ٹھیک بھی ہوں کہ اگر آپ نے ان sectors کو ہی چوک کر دیا تو پاکستان میں ویسی ترقی نہیں ہوتی تو ترقی کیسے ہوگی لیکن یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں تو جب مضبوط لوگوں کے اوپر آپ کے زہر نہیں چلے گا تو کمزور لوگوں پر زہر چلے گا کمزور لوگ کون ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے عوام ہیں تو آپ نے آخر میں آکے بم جو ہے وہ لوگوں کے سروں پر ہی پھارنا ہے تو چونکہ آپ نے بم لوگوں کے سروں پر پھارنا ہے تو پہلے سے تیاری کر لیجئے سوال اٹھانے سے آپ کا قد کارٹ جو ہے وہ بڑا نہیں ہوگا خاموشی مکمل طور پر قابل عمل نہیں ہے اگر کہیں پر آپ کا زور چلتا ہے تو آپ کو پالیسی سازی کے اندر وہ کردار ادا کرنا ہے جس سے واقعتاً پالیسی تبدیل ہو لیکن وہاں پر قدغن یہ ہے کہ پالیسی اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے پالیسی آدھی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے اور آدھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے بیچ میں جو سپیس آپ کے اویلیبل ہے اس کے اندر پھر ظاہر ہے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ کسی صوبے کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے یا لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو آپ کے دل میں حقیقی جذبات ہیں ان کا اظہار کریں اس سے زیادہ شاید آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آنے والے دنوں میں محمد نوازشیب کا جو مخمصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے فلاح کا بندوبست ہو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی جماعت انہی دو چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں ابھی بھی ووٹ لے کر کامیاب ہونے کی استطاعت رکھتی ہے لیکن جو وہ چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے تو ان کے لیے آنے والے دنوں میں میرے خیال میں مسائل بڑھنے والے موسیقی موسیقی